دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی غیر سیاسی عالمی تحریک ہے اطراف عالم کے گوشے گوشے میں اس کی نورانیت پھیل چکی ہے اس تحریک کی داغ بیل ڈالنے والے جماعت اہل سنت کی ایک ابقری اور بین الاقوام شورت کے حامل حضرت علامہ ارشد القادری علی الرحمہ و رزوان ہیں انہوں نے حضرت علامہ ابو البلال علیہ ستار قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کو اس تحریک کا امیر مقرر فرمایا تھا جو آج امیر اہل سنت سے جانے مانے اور پہچانے جاتے ہیں اور بیلا شبہ یہ سہرہ ان کے سر خوب زیب دیتا ہے ان کی ایک کتاب بنام فیضان سنت کی ایک عبارت پر کچھ لاعلم یا کم علم حضرات کی طرف سے خوب پروپیگنڈے کیا جا رہے ہیں کہ وہ عبارت کفری ہے معاذ اللہ رب العالمین حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی دور کا واسطہ تک نہیں ہم عید کیوں نہ منائے کے تحت وہ عبارت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینہ کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے لہذا اس رحمت مغفرت جہنم سے آزادی کے انعامات کی خوشی میں ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا اور عید فطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے لہذا ادائے سنت کی نیت سے ہمیں بھی اللہ عزوجل کے فضل و رحمت پر ضرور اظہار مسررت کرنا چاہیے کہ اللہ عزوجل کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو ہمیں خود اللہ عزوجل کا کلام دے رہا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ ایک انزل ایمان تم فرماؤ اللہ عزوجل ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں دیکھئے نا جب کوئی ملک کسی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن مناتا ہے نیز جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ کس قدر خوش ہوتا ہے ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں اور برکتوں کے کیا کہنے محترزین کا کہنا ہے کہ اس عبارت میں صاحب کتاب نے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ظالم حکومت سے تشبیح دی ہے جو کہ کفر ہے تو جوابا نرز ہے کہ اولاں محترز کا یہ اعتراض ہی سراسر غلط ہے کیونکہ پوری عبارت میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو اس فرضی مفہوم کو ثابت کرے ثانیاں ثانیاں متقلم کے حال وقال دونوں ہی اس فرضی اور کفری مفہوم کے خلاف ہیں متقلم کی ایک ایک ادا اور زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ جللہ شانہ کی عظمت شان اور اس کی عدالت کو بیان کر رہا ہے ایسا متقلم اللہ جللہ شانہ کی حکومت کو بھلا ظالم حکومت کیسے کہہ سکتا ہے سالساں تشبیح کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مشبہ اور مشبہ بے میں ہر پہلو سے ایک سانیت ہو بلکہ کسی ایک وصف میں ادنا مشارکت بھی تشبیح کے لیے کافی ہو جائے کر دی ہے بولتے ہیں زیدنکل آسد زید شیر کی طرح ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ زید اور شیر تمام اوصاف میں ایک دوسرے کی طرح ہیں بلکہ صرف وصف شجاعت میں ایک سانیت ہے اور حدیث شریف میں آیا یعنی ایمان مدینہ کی طرف منظم ہو جائے گا جیسے کہ سانپ اپنی سراخوں کی طرف منظم ہو جاتا ہے اب یہاں اگر کوئی کہے کہ ایمان کو سانپ سے تشبیح دی گئی ہے تو ایمان کی توہین ہو گئی تو میں کہوں گا کہ یہ اطراز بالکل غلط ہے اور یہ فاسد ذہن کی پیداوار ہے کیونکہ تمام اوصاف میں یہ تشبیح نہیں ہے بلکہ صرف ایک وصف اور وہ وصف انظمام ہے اسی میں تشبیح دی گئی ہے ایمان کو سانپ سے وہاں فیضان سنت کی عبارت میں اولا تشبیح تو ہائی نہیں بلکہ تمثیل ہے اور اگر کوئی تشبیح بھی مان لے تب بھی کوئی شرعی اقلی خرابی نہیں ہے وہاں قید سے آزادی اور نعمتِ خداوندی کے دستیابی پر اظہارِ مصرط و شادمانی کو تمثیلاً سمجھایا گیا ہے اور اس میں کوئی قباہت نہیں ہے آنکھ والا ترے جوبن کا تماشاں دیکھے دیدہِ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے مسلمہ ہے اتار تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتم آیا کلا ہے ہوئی مان پر خاتم آیا کلا ہے ہوئی مان پر خاتم آیا کلا ہے